امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح خوش و خورم اور صحت بخشتا رہے آج میں آپ کے ساتھ پاکستان میں جو آج کل مشہور ڈراما چر رہا ہے ارتغل غازی جو کہ ترکش کی پروڈکٹ ہے وہ ہم میں آج اس کی آپ کو رویو بتاؤں گا چھٹی اور ساتھویں اپیسوڈ کا جیسے کہ چھٹی اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ارتغل غازی کو بھیجا گیا تھا ایک قبیلے کی طرف کے وہاں جا کے وہ ایک سرزمین حاصل کریں تاکہ ان کے قبیلے کے اوپر کہت آیا ہوا ہے جن کی وجہ سے ان کے پاس نہ پانی بچے نہ خوراک بچے یہ ایک قبیلے کی طرف ارتغل غازی کو ایک سفیر بنا کے بھیجا گیا جو کہ ارتغل نے ایک پہترین طریقے سے وہ سر انجام دیا اور کامیابی کے ساتھ وہ واپس اپنے قبیلے کی جانب رما دوا ہے جس میں سلیبیوں کے جو کچھ جنگ جو ہیں اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں جس سے ارتغل اور اس کے بہادر شیر جوان اس کی ہیلپ کرتے ہیں مدد کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ سب سلیبیوں کو مار دیتے ہیں اور جہاں جو جگہ انہیں ملیا ہے اس جگہ کا دیدار کرتے ہیں ایک بار اور پھر کیا ہے وہ اپنے قلعے میں واپس آتے ہیں اور آتے ہی وہ اپنی والدہ اور والد شاہ سلمان اور اپنی والدہ کو یہ خوشخبری سناتا ہے اس کے بعد آج کل اس کے دل میں حلیمہ کے لیے بہت فیلنگ آ رہی ہے اور اس کے بعد پھر فوری طور پر وہ کیا کرتا ہے حلیمہ کے پاس حلیمہ کو ملنے کے لیے چلا جاتا ہے اور دوسری طرف ارتغل کا بھائی اسے تجارت کے لیے بھیجا گیا ہے وہ اس لیے بھیجا گیا ہے شاہ سلمان کو جو دیا تھا مشورہ کے کسی اور قبیلے کے ساتھ جڑنا ہے ہمیں کہ ہمیں کوئی زمین مل جائیں وہ ارتغل کے بھائی نے دیا تھا تو ارتغل کے بھائی کو سفیر بنا کے بھیجنا چاہیے تھا ارتغل کو بھیج دیا گیا شاہ سلمان نے ارتغل کو بھیج دیا ارتغل کے بھائی کو نہیں بھیجا جس کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ نراز تھا اور جو اس کا شاہ سلمان کا جو خاص بندہ ہے جس کا نام گردگو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر حملہ کروا دیتا ہے اور جس سے خوش قسمتی کے ساتھ وہ بچ جاتے ہیں لیکن پھر بھی شاہ سلمان کو شک ہے کہ کوئی ہمارے قبیلے میں ایسا ہے جو ہمارے مخالفین کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ جو کیا کر رہا ہے ہمارے قبیلے کے اوپر اٹاک کروا رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف جب ارتغل کا بھائی گرتگو جب جا رہا ہوتا ہے سمان لے کے بہت زیادہ سمان جو تجارت کا ان کے پاس کہتے ہو پڑا ہوا ہے نہ پانی ہے نہ ان کے پاس گھاس ہے جانور ان کے مر رہے ہیں تو وہ کہہ تھوڑی تجارت کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی ایسی تجارت ہو جائے کہ ہمارا جو کام ہے سرکل ہے وہ چلتا رہے تو کیا ہے اس لیے انہوں نے بھیجا ہے اپنا سارا سمان جو پروڈکٹ بنائی ہے وہ ساری تجارت کے لیے بھیجی ہے تجارت کے لیے بھیجی ہے تو راستے میں جاتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو مخالفین ہیں اس پہ اٹاک کر دیتے ہیں اور کیا اور ان کا سارا سمان لوٹ لیتے ہیں اور جو ارتغل کا بھائی ہے گرتگو ارتگول اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کافی جدو جاد کرتا ہے زخمی ہونے کے باوجود کافی جدو جاد کرتا ہے وہ سرکھ روح ہونا چاہتا ہے کہ میں جس طرح ارتغل سرکھ روح ہوتا ہے ہر کام میں میں بھی سرکھ روح ہوں میں اپنے بابا کی نظر میں سرکھ روح ہو جاؤں کہ میں نیکس سردار بن سکوں اس لیے وہ جدو جاد کرتا ہے کہ کسی طرح بچ جاؤں پر وہ نہیں بچ سکتا وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے بعد حمزہ کو بھیجا جاتا ہے قبیلے میں قبیلے میں بھیجا جاتا ہے پغام دے کے کہ یہ دیکھیں کہ ہم نے آپ کا بیٹا پکڑ لیا ہے اگر ہمارے غلام جو انہوں نے پانچویں اور چوتھی اپیسوڈ میں سلیبیوں سے لیے تھے ارتغل نے وہ دے دیں گے تو ہم آپ کو آپ کے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے گا ادروائز آپ کے بیٹے کو نہیں چھوڑا جائے گا تو اس کے لیے اب شاہ سلمان کو بہت غصے میں ہے شاہ سلمان نے جو قیدی ملے تھے انہیں انہیں پوچھ رہے ہیں کہ ان وہ کون ہے چلیں آج آپ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ وہ قیدی کون ہے وہ قیدی ایک قبیلے کے سردار کے بھائی ہیں اور اس کی ایک بیٹی ہے وہ جو قیدی اس کا نام ہے نومان اس کی بیٹی کا نام ہے حلیمہ اور حلیمہ کے اوپر دل آیا ہوا ہے ارتغل کا تو وہ قیدی جو ہے سلیبیوں کو وہ قیدی چاہیے کیونکہ جو اس قبیلے کا ہیڈ تھا اس نے سلیبیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اب بدلہ لینے کے لیے سلیبی کیا کرنا چاہتے ہیں اسے انہیں مارنا چاہتے ہیں اس لیے وہ انہیں ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سلیبی کیا کر رہے ہیں مسلمان قبیلوں کو یوز کرتے ہوئے ترکش قبیلوں کو یوز کرتے ہوئے مسلمان مسلمانوں کو آپس میں جگڑا رہے ہیں لڑائی جگڑا کروا رہے ہیں تاکہ یہ کیا کریں آپس میں لڑتے جگڑتے رہیں اور ہم کیا کریں پوری اصائی امت کو پوری دنیا پہ لاغو کر دیں لیکن ارتگل ایسا کچھ نہیں ہونے دے گا کیونکہ ایک پیر نے تبیر دیا جو آیا ہوا تھا کہ اس نے بتایا تھا کہ ایک مسلمان ایسا جنگ جو آئے گا جو پوری سلطنت کو فتح کر لے گا اور پوری سلطنت پہ ایک مسلمان حکومت بن جائے گی تو اسی طرز کے اوپر امران خان نے یہ ہمیں کہ ہم مسلمانوں میں بھی یہی جوز و جذبہ پیدا ہو تو اس لیے ترکوں سے یہ سفارش کیا کہ ہمیں بھی یہ ڈراما چلانے کی اجازت دی جائے جو کہ اب چل رہا ہے باقی آپ سے نیکس اپیسوڈ میں انشاءاللہ ضرور ملیں گے اور تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور فیملی میمبر کے ساتھ اسے شیئر کریں بہت اچھا ڈراما ہے آپ بھی اسے ضرور دیکھیں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اوکے اللہ حافظ